پانچ جنوری دوہزار چودہ کو اگر بھٹو ہوتے تو چھاسی برس کے ہوتے لیکن یہ شاید میری خواہش ہے کیونکہ آج تک پاکستان میں جتنے بھی گورنر جرنل یا صدر بنے ان میں سوائے فضل اللہی چودری اور غلام عساق خان کسی نے بھی اسی کا ہنسہ پار نہیں کیا جبکہ وزیر آزم تو ایک بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اسیوہ برس دیکھا ہو مگر بھٹو صاحب آج بطور خاص یوں یاد آئے کہ جب وہ کال کوٹھڑی میں تھے تو انہیں دانتوں کی شدید تکلیف ہوتی رہی لیکن زیاہ حکومت نے جیل کے ہسپتال میں ہی ان کا علاج جاری رکھا اور ان کے ذاتی ڈینٹسٹ ڈاکٹر زفر نیازی کو کبھی زحمت نہیں دی جبکہ کمبائنڈ میلٹری ہسپتال بھی اڈیالا سے ایک پتھر کی مار پہ تھا واقعاتی شہادتوں کی بنیاد پہ نواب محمد احمد خان کے قتل میں بھٹو صاحب شاید اس سے کم ملوث تھے جتنے پرویز مشرف اکبر بکٹی کے قتل یا جامعہ حفظہ کی کاروائی میں ملوث بتائے جاتے ہیں مگر بھٹو کی زمانت نہیں ہو سکی اور مسود محمود کی سلطانی گواہی نے بھٹو کو تختائے دار تک لے جانے کا جواز بھی فراہم کر دیا لیکن جب سے اصلی گواہوں کے غائب یا منحرف ہونے کا فیشن ہوا ہے کوئی کسی مقدمے میں سلطانی گواہ بننے کو بھی تیار نہیں بلکہ گواہ کیا فی زمانہ تو بہت سے وکیل تک کسی انفرادی اجتماعی یا ادارتی دباؤ کی تاب نہیں لاسکتے اور اپنے وقالتنا میں خود ہی منسوخ کر لیتے ہیں بلکہ وکیل کیا متعدد جج بھی تاریخوں پہ تاریخیں ڈالتے چلے جاتے ہیں تاں کہ ان کا تبادلہ ہو جائے یا وہ چھٹی لے لیں یا پھر ترقی پا کے مقدمہ کسی اور کے حوالے کر جائیں بلکہ جج ہی کیا خود کئی انویسٹیگیٹرز اپنی ہی تفتیش کے نتائج سے خوفزدہ ہو کے مجرم کے قدموں کے نشانات کا رخ دروازے تک پہنچنے سے ذرا پہلے ہی احتیاطا جنگل کی طرف موڑ دیتے ہیں بھلا کون پسند کرے گا کہ کسی کو انصاف دلاتے دلاتے خود ہی اپنے بیڈروم کے پنکے سے جھول جائے یا تفتیش کرتے کرتے پھولے پیٹ کے ساتھ کسی نہر کے پل کے نیچے کسی جھاڑی میں اٹکا پایا جائے یا اتفاقاً اپنا ہی ریولور اس طرح چل جائے کہ گولی اپنی ہی کنپٹی پھارتی نکل جائے یا مرنے کے بعد چوتھی منزل سے کود جائے آج کل تو اسرائیل بھی نقاب پوش ہو کے نائن ایم ایم پسٹول لگا کے موٹر سائیکل پہ گھومتا ہے چنانچہ فی زمانہ جو یہ کہتا ہے کہ کاغذ پہ بندوق کی نال سے دستخط نہیں ہو سکتے ذرا سامنے آکے تو کہے چار اپریل انیس سو اناسی تک جنتہ کو تین طرح کے دھماکہ خیز مواد رٹے ہوئے تھے یعنی ڈائنامائٹ آر ڈی ایکس اور پلاسٹک ایکسپلوسیوز آج تو اللہ جانے کتنے قسم کے پھاڑو موادات اور مفسدات مہیاں ہیں حتیٰ کہ فرینڈلی آئی ای ڈیز یعنی ایمپروائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز بھی آگئے ہیں جو پھٹتے وٹتے نہیں صرف ڈرانے ورانے کے کام آتے ہیں ایسے ماحول میں ایسے میڈیای پندتوں کو دیکھ سن کے بڑا اچھا لگتا ہے جو معصوم معصوم سوالات سے باسکٹ بال کھیل رہے ہیں مثلا کیا مشرف صاحب کے بارڈی گارڈز ایم بی بی ایس بھی تھے جنہوں نے سینے میں درد اٹھتے ہی ہارٹ اٹیک بھاپ لیا اور ہنگامی طبیمداد کے لیے اچھی بھلی عدالت جاتی گاڑی کا رخ دو منٹ کے فاصلے پہ واقع پولی کلینک یا آٹھ منٹ دور پمز اسپتال کی جانب موڑنے کی بجائے پچیس منٹ کی ممکنہ جان لیوہ مسافت پہ قائم آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی طرف کر دیا حالانکہ دل کے دورے کے بعد مریض کی زندگی کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے یا یہ سوال کے صرف مشرف ہی کیوں انہوں نے اکیلے تو سب کچھ نہیں کیا باقی شریکیں گناہ کہاں ہیں مگر یہ سوال تو اس وقت بھی پوچھنا چاہیے تھا جب جوہری بمساز ڈاکٹر قدیر سے ٹی وی پہ کہلوایا گیا تھا کہ وہ تنے تنہا جوہری مواد کی سمگلنگ میں ملوث ہیں لہذا اکیلے ہی شرمندہ ہیں لہذا اکیلے ہی معافی مانگتے ہیں آسان اردو میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ فوج کی نگرانی میں جاری جوہری پروگرام کے نازم آلہ سے لے کے کہوٹا کے گیٹ پہ اونگنے والے سنتری تک کسی کو بھی بھنک نہیں ہوئی کہ میں سینکڑوں سینٹری فیوج اور حساس نقشے بوش گوٹ اور پتلون کی جیبوں میں اڑس کے اڑنے والے قالین پہ بیٹھ کے پیونگ یونگ تہران اور دبئی آریاں ہوں جاریاں ہوں جاریاں ہوں آریاں ہوں ڈاکٹر قدیر تو تنے تنہا جوہری ہٹینی بن سکتے ہیں مگر کمانڈو مشرف ایک معمولی سا آئین بھی اکیلے نہیں توڑ سکتے واہ سہیں واہ یا یہ دلیل کہ 12 اکتوبر 99 کو حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف نے ٹیک آور کیا اور تین نومبر 2007 کی ایمرجنسی اور آئین کی جزوی موتلی بھی چیف آف آرمی سٹاف کا کام تھا لہذا ان پہ کسی سیول عدالت میں مقدمہ نہیں جار سکتا بلکہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ اگر کورٹ مارشل اتنا ہی آسان ہوتا تو جرنل یہایہ خان اور جرنل نیازی کا بھی ہو جاتا برہمن سید اور جرنل اور جرنل اگر سید بھی ہو تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی چنانچہ مٹی پاؤ موسیقی